سانہیں بارہ مائی دوہزار سات کے کیسز میں وسی مختر کے خلاف ترچ تین مقدمات میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جبکہ ممبر سند اسمبلی شیراز وحید کے خلاف کیس کی سماعت تفتیشی آفیسر کی ادم حاضری کے باعث ملتبی کرتی گئی کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں سانہیں بارہ مائی دوہزار سات کیسز کی سماعت ہوئی وسی مختر کے خلاف درچ تین مقدمات میں درخواست زمانت پر وقلہ نے دلائل مکمل کر لیے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اٹھارہ اکتوبر کو سنایا جائے گا وسی مختر کے خلاف مقدمات تھانہ ائرپورٹ میں قائم کیے گئے ہیں جبکہ مقدمے میں مفرور ملزمان کے ناقابل زمانت پورن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وسی مختر کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تمام کیسز جالی ہیں دھائے مہینے سے دوہزار سات کی ایف آئی آر میں دوہزار سولہ میں پابندے سراسل کیا ہوا ہے یہ سب نو سال سے کہاں تھے میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی ویپٹمائزیشن ہے فالس کیسز ہیں فردیکیٹڈ ہیں دوہزار سات کی ایف آئی آر میں آج آپ دوہزار سولہ میں مجھے آپ نے پابندے سراسل کیا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ میر کراچی ہیں انہیں گاڑی جلوانے میں ملوث کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ جالی کیسز بنائے ہیں ان پر بھی ایکشن لینا چاہیے وسیم اختر نے مطالبہ کیا کہ انہیں عوام کے خدمت کا موقع ملا ہے انہیں زمانت پر رہا کیا جائے تاکہ وہ عوام کے خدمت کر سکیں دوسری جانب ممبر سندس ایملی شراز وحید کے خلاف کیس کی سماعت تفتیشی افسر کی عدم حاضری کے باعث ملتوی کر دی گئی آئندہ سماعت 20 اکتوبر کو ہوگی شراز وحید کے خلاف بغاوت اور ملک دشمن تقاریر کی ترویز اور اشارت کا الزام ہے